آدرنیہ ہماری سب سب نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بار کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہیں جا نہیں منتری مہدے کہے کہ ہم نے مس پی دیا مس پی آپ نے دیا 1967 میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے مس پی دیا تھا سباپتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں گروہوں کی دھرتی اور جوانوں کی گرتی دھرتی اور کسانوں کی دھرتی سے آتا ہوں جوانوں کی بات آج ہمارے آدرنیہ راحل گاندی نے کیے حالانکہ وہ پخش دوبارہ اس کو گمانے کا کام کیا لیکن راحل گاندی نے ایک بات کہی کہ اگنی ویر کو شہید کا درجہ اس دیش میں ملنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سباپتی صاحب کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہیں جا نہیں جس پرکار سے ہمارے سرکار کا ہمارے پنجاب کے لوگوں کی طرف بیوار ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سباپتی صاحب جب ہندوستان کے دیش کے پردان منتری جب لال قلعے پر جنڈا لہراتے ہیں اور میں دھرو سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جنڈا لہرانے میں پنجاب کے ہزاروں نوچوان لوگوں نے اپنی شہادت دی ہے یہ افسر اس لیے پراپت ہوا ہے سباپتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی صاحب میں اپنے کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے دیر سال سے سباپتی صاحب پنجاب کا کسان دیش کا کسان آج بڑی بڑی باتیں کی گئی آدردیاں منتری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش بھوکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں کسان لیگل گرنٹی مانگتا ہے سباپتی صاحب ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا اور میری ایک آدرنیاں ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماؤں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بات کے لئے وہ کسان اور آج آج وہ کسان ڈلی کے بارڈر اپنی بات سنانے کے لیے ڈلی آنا چاہتا ہے کیا ڈلی دیش سے الگ ہے کیا ڈلی میں پنجاب کے کسان نہیں آ سکتے ہمیں ہریانہ کے بارڈر پر روک کر ہمارے پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ کسان ہمارے وہاں پر انجڑ ہوئے اور کئیوں کی مرتیو ہو گئی موت ہو گئی ہے لیکن کسان کی لیکن سرکار کی طرف سے گرمی ہے پنتالیس سنتالیس دگری میں بیٹھا کسان چیک چیک جر پکار رہا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی دو ہم نے ڈلی جانا ہے لیکن انہوں کو دیش ہے ہریانہ کی پولیس کو یہ دیش کے گریمنٹری کے دوارہ دیا گیا ہو دیش کہ پنجاب کا اگر کوئی وقتی ڈلی کی طرف کسان مو کرے گا تو گولیوں سے اس کو مار دیا جائے گا ایسا ہمارے ساتھ بیوار ہو رہا ہے سباپتی صاحب یہ حالات ہے آپ کہتے ہو کسانوں کو آپ نے کسانوں کسان ندی یوجنہ میں آپ نے بڑا کوئی انقلاب کھڑا کر دیا آپ نے کہا کہ تین لاکھ بیس ہزار کروڑ لوگوں کو ہم نے بیس ہزار کروڑ دیا ہے کسان ندی یوجنہ کے تحت میں پجاب کی بات بتانا چاہتا ہوں اندولن کے بعد ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوا دوہزار انیس بیس میں ٹیس لاکھ لوگوں کو کسان ندی یوجنہ کا فائدہ ملتا تھا جب ہم اندولن کیا سرکار کو کالے قانون جو تین بنے تھے وہ سسپینڈ کرنے پڑے واپس نہیں لیے تو انہوں نے کہا کہ اب ان کی ندی یوجنہ بند کرو دوہزار تیئیس اور چوبیس میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں فلور آف دی ہاؤس آٹھ لاکھ چھپن ہزار لوگوں کے کسان ندی یوجنہ سے نام کاٹ دی گئے دیئے گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے پر کہا گیا پر کہا گیا کہ ان کے کاغے جن کمپلیٹ تھے اس لیے ہم نے ان کے ان کے یہ کھاتے کار دیئے گئے ہیں